اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو ڈو چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب کیا ہچکی کوئی مرض ہے یا ہمارے لئے یہ فائدہ مند ہے یا یہ سردرد ہے کس جگہ پر یہ فائدہ مند ہے اور کس جگہ پر یہ نقصان دے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ پرانے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہچکی آئے تو کوئی کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے تو کیا آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے کمیٹس میں بتائیں اور اس کے مطلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے جی جناب آج ہم گفتگو کرنے لگیں ہائی کپ یعنی ہچکی کے مطلق اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا اگر ہچکی لگ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کھانے پینے میں پرابلم پانی پینے میں جو ہے پرابلم کھانے میں پرابلم بات کرنے میں پرابلم انسان ایک بچینی اور استراب کی کیفیت میں رہتا ہے اس کے مطلق تمام آگئی دوں گا اور اس کا علاج بھی آپ کو آسان سا بتاؤں گا اور جو ہے یہ سانس روکنے سے بھی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سب کچھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی میڈیسن مانگوانا چاہتے ہیں تو تب بھی اب یہی میرا ویڈیو نمبر ہے یہی میرا ویڈیو نمبر ہے جناب اس کی وجوہات کا اگر میں تذکرہ کروں تو سب سے پہلے اس کی وجوہات میں بدحضمی کلیجے کا جلنا یعنی تضابیت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اور بدحضمی بھی ایک وجہ ہوتی ہے ہچکی کا جو سبب بنتی ہے اس کے علاوہ جناب جگر کا پروپر طریقے سے کام نہیں کرنا درستگی طور پر اس کا جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دے رہا ہو اور اس کے علاوہ جناب میدے کے اندر اگر فطور آجائے میدے میں اگر کوئی مسئلہ آجائے جیسے میں نے تذابیت کے تذکرہ کیا ہے اور اس میں کوئی ورم کی کیفت کی وجہ سے بھی بزا اوقات ہچکی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جناب بچوں کو جو ہچکی کا مرض ہو جاتا ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی بچوں کو جو ہے بھوک لگ رہی ہے اسے میدہ ان کا بہتر کیونکہ ان کی بھوک کا احساس بڑا ہوتا ہے ہچکی سے تو وہ ان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے ہچکی کا آنا جو ہے بچوں کی جب وہ نابالک مطلب ناملود بچے ہوں اور جب وہ مدر فریٹ کے اوپر ہوں ان کے ہچکی کا جو آنا ہوتا ہے وہ ان کے جو ہے ابڈومن کے لیے بہتر ہوتا ہے اور ان کی بھوک میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو یہ بھی جو ہے کہتے ہیں ہم جیسا کی شروع میں میں نے تذکرہ کیا کہ کہاں فائدے مند ہوئے اور کہاں نقصان دے جیسے جیسے عمر بڑھتی چلیہ آتی ہے تو ہچکی کا جو آنا وہ مناقیر مناسب ہوتا ہے کیونکہ انسان کے لیے پانی پینا کھانا کھانا یہ سارے مشکلات بات کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب بچہ ہوتا ہے تب اس کے میدے کی اور زیادہ اس کے استطاعت بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی بھوک بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا ہچکی کا آنا ایک دراصل اس کیلئی فائدہ مند ہوتا ہے ہجان ہونے کے باعث ڈائینامی اضلہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہچکی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یعنی ہچکی کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ جناب زیادہ مرچ مسالہ کھانے کی وجہ سے بھی ہچکی آ جاتی ہے اور میدے میں زیادہ گیس پیدا ہونا اور اوپر کی طرف جب چڑھنا تو اس کی وجہ سے بھی ہچکی جو ہے آپ کو آ سکتی ہے یہ ساری وجوہات ہیں جو ہچکی کا سبب بنتی ہیں اس کے علاوہ جناب جسم میں خشکی کی جب بڑھ جاتی ہے مخاطی چیزیں زیادہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہچکی جو ہے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور ہچکی بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ ترش چیز کھانے کی وجہ سے بھی ہچکی جو ہے آپ لوگ کو لگ جاتی ہے تو یہ جو ازباب ہے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی وجوہات پتا ہوں گی اور بعد میں میں ان کی علاج بتاؤں گا تو جب یہ چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہچکی جو ہے وہ نہیں آئے گی پہ اس کے علاوہ جناب جیسا کہ میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا اسیریٹی اور انزائیٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت مین وجہ ہے انزائیٹی کی وجہ سے بھی ہچکی ہوتی ہے بعض لوگ کو سوچ اور بچار زیادہ اور اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے ان کو بہت خوف ہوتا ہے اپنے اندر ایک تو اس کی وجہ سے بھی ہچکی جو ہے ہوتی ہے اور یہ ساری وجوہات ہیں جو ہچکی کا باعث بنتی ہیں اب آپ کو اس کا علاج بتانے لگاؤں لیکن اس سے پہلے کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں علاج جناب بہت آسان آسان سے علاج آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ مو پہ شاپر ڈالیں یعنی تھیلی اور جو ہے کاربن آرکسائیڈ آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائے گا آکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی تو اس سے یہ ہو کہ آپ کی ہچکی جو ہے بند ہو جائے گی یہ ایک تو ایک آسان سا حل ہے لیکن اس میں دم گھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ دیر تک نوات رکھیے گا آپ زور پر لوگ جو ہے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے جو ہے انسان کا ذہن کہیں دوسری جگہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہچکی بند ہو جاتی ہے تو یہ جو آساب کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سکڑ جاتا ہے ڈایا نامی جو ہے ازلا وہ اسی وجہ سے جب ذہن آپ کا منتشر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اپنی کیفیت میں آجاتا ہے واپس اپنے اس میں آجاتا ہے اور وہ جو اس کے سکڑ کی جو کیفیت ہوتی وہ ختم ہو جاتی تو پھر بھی آپ کی ہچکی روی جاتا ہے سب سے آسان حل تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا دوسرا آسان حل یہ ہے کہ ناریل کا پانی لیں اور وہ پی لیں اس سے بھی آپ کی ہچکی فوری طور پر ہو جائے گی اگر ناریل کا پانی آویلیبل نہیں ہے تو پھر دوسرا حل آپ کو بتانے لگا ہوں نوٹ کریں نیم کے پتوں کا تقریبا تھوڑا سے پتے لینے اس کو چمچ یعنی پاورڈر ٹائپ بنا کر اس کو جو ہے آپ جلا لیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے کالی میٹس کا پاورڈر لے لیں اور اس کی دھونی لے لیں تو اس سے بھی آپ کی ہچکی جو ہے فوری طور پر رک جائے گی اور جو ہے اگر نہ رک رہی ہو تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں حل کے اس طریقے بھی جو ہے روکی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جناب ادرک گھر پہ موجود ہوتا ہے شہد گھر پہ موجود ہوتا ہے فٹا فٹ ادرک کا جو ہے ایک ٹکڑا لیں اور شہد کا ایک چمچ اوپر لے لیں اس سے بھی ہچکی جو ہے رک جانے میں بہت مددگار ادرک اور شہد جو ہے مددگار اور جناب مولی کے سبس پتے جو ہے وہ بھی چپانے سے جو ہے ہچکی رک جاتی ہے اگر مولی کا موسم ہو اور اگر آپ کے پاس مولی موجود ہو اس کے سبس پتے موجود ہوں فٹا فٹ وہ چپا لیں اس سے بھی آپ کی ہچکی رک جائے گی کان کو مسلسل رگڑنے سے بھی جو ہے جن لوگوں نے اپنے بدلے پورے کرنے ہوں وہ فٹا فٹ کسی کو ہچکی آ رہی ہو تو فٹا فٹ کانوں کو مسل نہ شروع کر دیں تو اس سے بھی ہچکی جو ہے بند ہو جائے گی اور آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا جناب آخر میں چونکہ ہربلسٹوں دوائی بنانا جو ہے دوائی بتانا ضروری ہے تو ست پودینہ ایک رتی لے لیں یعنی ست پودینے کا ست لیں اس کو گلکن میں ملا کر کھا لیں اس سے جو ہے آپ کی ہچکی رک جائے گی یہ تھی ہچکی کے اوپر ہائی کپ کے اوپر ایک ویڈیو مقتصر سے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ اگر خودانا خاص سا ہچکی ہو تو ان وجوہات کی ویسے ہچکی ہوتی اس سے بچا جائے اور علاج آپ کو بتا دیا کہ یہ فٹا فٹ کر لیا جائے تو ہچکی بند ہو جائے گی امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی مجھے آپ آپ اجازت دیں میں آپ کا حر بلس حکیم مہر محمد مغیس شکریہ